جو ڈرون کے اندر جو سنسرز لگے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پیسٹے سائیڈ ریزیڈو کتنا چاہیے اپنا کتنا ہے ایسا ٹراب میں ہارگرسٹین کے قابل ہے یا نہیں اور کس جگہ پہ اس وقت ہم بے دریز پیسٹے سائیڈ بس اپڑے کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں ایسلا ٹاپسنز ہیں ہماری جو جتنے مثالہ جات ہیں ہمارے ڈرائی فروس ہیں ان کی ایکسپورٹ رکھ جاتی ہے ایسلا ٹاپسنز کی وجہ سے اور وہ ایک بہت بڑا ہمارا جو ہے نا وہ مطلع ہے اس ٹکنالوجی کے آنے کے ہمیں پتہ چاہی جائے گا کہ کس ٹائم پہ ہم نے ہارویسٹ کرنا ہے کس ٹائم پہ ٹیک کرنا ہے کس طرح اکوالٹی منیج کرنی ہے اور کس طرح اس کو ہم نے ملک کے لیے زیادہ ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اترک صاحب مختلف شعبیں ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے اگر ہم بات کریں فوڈ کوالٹی منیجمنٹ کے حوالے سے اور بیٹر پروڈکشن کے حوالے سے تو ہماری جو فصلیں ہم اپنی غزا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں خریف ہے گندم ہے چاول ہے تو ان کی بہتری کے حوالے سے پنجاب کے متعدد علاقے ایسے ہیں جو خاص سے قابل کاشت ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کے سمجھتے ہیں کہ ڈون ٹیکنالوجی سے کس حد تک استفادہ کیا جا سکتا ہے اور پروڈکشن لیول جو وہ اس کو انکریس کیا جا سکتا ہے اسی ڈون ٹیکنالوجی کا جو فائدہ ہے زیادہ فائدہ اس کے دو طرح کے فائدے ہیں لیکن زیادہ فائدہ پارمر اگر چاہے تو اس سے اکھا سکتا ہے پروڈکشن کے دوران ڈون کا اتنا استعمال نہیں ہے اس میں سنسل کا استعمال ہے اس میں آئی ٹیکنالوجی کا ویلک ہے تو کوالیٹی کے حوالے سے کوالیٹی منیجمنٹ کے حوالے سے دیفیکٹیڈ پروڈ یا پروڈ ہوتی ہے اس کو یہ ڈیٹیکٹ کار کرتا ہے اور اس کو علیدہ کار کرتے ہیں اس ٹیکنالوجیوں کو استعمال کر کے اور اس کے ساتھ ہے جو ہمارا اپنا پنیاب سود اتھارٹی ہے کوالیٹی کے حوالے سے وہ بھی بہت اچھے کام کر رہے ہیں وہ بھی انشور کر رہے ہیں کہ پورٹ سیفتی اور کوالیٹی وہ منیج ہو انڈسٹریز میں ہو فیل میں ہو اور اس سے ہماری ایک پورٹ بڑے اچھا ڈاکسر یہ فرمائیے گا کہ کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ذریعی شعبے میں ڈرون ٹیکنالوجی کا موثر استعمال ہو رہا ہے اور ہمیں بھی وہاں پر ان ممالک سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ اب جب پنجاب میں بقاعدہ طور پر انٹریڈیوز کرایا جا رہا ہے اس ٹیکنالوجی کو تو پیرے سوالے سے یقیناً کاشتکاروں کو آگے ہی بھی دینا پڑے گی جی بسکر آپ کے جو سوال کا پہلا حصہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے جتنی ایڈوانس ممالک ہیں وہاں ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال بہت اچھے سریعے سے ہو رہا ہے جس سے ان کی پیداوار اور ان کی جو کاسٹ اور پروڈکشن ہے وہ بہت حد تک کم ہو گئی ہے پروڈکشن زیادہ ہو گئی ہے پروڈکشن زیادہ ہو گئی ہے پھر اس میں ہم جہرب امریکہ چائنہ بے درید استعمال ہو رہا ہے ڈرون کا اور وہ کاسٹ کو بھی کم کر گی لے گئے آگئے ہیں اب ایک ہزار ڈالر میں ایک ڈرون جو ہے وہ آسانی سے لنے جاتا ہے اچھے ڈرون ٹیکنالوجی متعارف تو کروا دی گئی ہے لیکن استعمال کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ باقاعدہ جو وہ ان کو آگئے ہی فراہم کرنے پڑے گی کاشٹ کاروں کو لیکن ڈرون کا حصول اس کی قیمت اور اس کی دستیابی کے حوالے سے بتائیے گا جی میں عرض کروں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آگائی کے حوالے سے پنیاب گورنمنٹ کا جو اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ ہے ہاں سوار پہ اگری کلچر ایکسنشن ڈیپارٹمنٹ وہ بلکل دراس فارمر کے دراس لیول تک ان کے جو ہے نا وہ برانچ موجود ہیں ان کے فیل ایسسٹنٹ ہیں اگری کلچر آفیٹر ہیں ٹپی داریٹر اگری کلچر ڈسٹر لیول پہ تو جو نئی ٹیکنیک اور نئی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ دسیمنیٹ کرتے ہیں فارمرز کو بتاتے ہیں کہ یہ نئی چیز آگئی ہے اس کے بعد اگر فیلال پاکستان کے اندر میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ کوئی ڈرون بن رہا ہو ہماری یونسٹری میں بھی جو ایک پروجیکٹ ابھی بھی جا ہے ہم نے اور وہ ڈرون وہ چائنہ کے امپورٹ کر رہے ہیں لیکن اگر پاکستان میں یہ انڈسٹری لگ جائے کوٹے تیمانے پہ تو اس کی کاسٹ اور ریڈیوز ہو جائے گی یعنی یہ ایک لاکھ روپے کا ڈرون کو اتنا مہنگا نہیں ہے جس کتنا اس سے فائدہ ہوگا وہ دول لاکھوں کروڑوں میں ہے جو کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اس وقت ہی اگر امپورٹ کار سے ہو کیا جائے لیکن اگر گورنمنٹ آپ پہیاب خود سے اس کی منفیکچرین شرک کر دے ہمارا آئی ٹی سیکٹر بہت پھیر رہا ہے تیزی سے پھیر رہا ہے آئی ٹی انڈسٹری اور اگری کلچر کا یہ ایک کمی نیشن ہے یہ بہت بڑا انقلاب لاسکت ہے جی پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے پی ٹی وی نیوز کو اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے وقت دیا یقینا ہمارے ناظرین اور اسپیشلی جو زراد سے تعلق رکھنے والے کاشتکار اور دیگر لوگ ہیں وہ یقینا آپ کی ان باتوں سے مستفید ہوئے ہوں گے پڑی 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 پڑی